دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اس ٹی وی کے کلر اڑ چکے ہیں ٹی وی کے کلر نہیں اڑے ہیں انہوں نے کمپلینٹس کروائی تھی کہ آپ کے سٹٹا بوکس میں اس کا آئی سی وغیرہ کچھ فک گیا ہے اس ریجن سے ہمارا جو ٹی وی میں کلرس وغیرہ نہیں آرہے ہیں اور یہ جو ٹی وی ہے ون پلس کا ٹی وی ہے اور اس میں کوئی سا بھی چینل لگا لو تو سبھی چینل پر کلر اڑے ہوئے ہیں بلیک کلر آرہے ہیں اور کسی بھی چینل پر کلر آئی نہیں رہا ہے بلکل بلیک اور وائٹ کلر آرہے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنا سٹٹا بوکس بدلا ایچلی امائی کیبل بدلی سارا کچھ بدلا نیا بوکس لگایا اس کے باوجود بھی یہ سٹٹا بوکس ٹھیک نہیں ہوا اس کے بعد میں جو میں نے یہاں پر کیا ہے کہ اپنا اس سٹٹا بوکس میں سوفٹوئر اپڈیٹ کیا تھا کہنے کا ملکہ ہے سوفٹوئر اپڈیٹ کیا تھا جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سوفٹوئر اپڈیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہاں پر جو آپ موڈل دیکھیں گے سوفٹوئر اپڈیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہ پانچ ہزار چار ایچڈی سٹٹا بوکس ہے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ کے گھر پر بھی اگر ایسی کوئی دکھت آ رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو میں چیک کروں گا جس طریقے سے میں نے پروبلم سوٹ آؤٹ کیا ہے آپ بھی سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو شوفٹوئر ہے وہ پوری طریقے سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس میں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ سٹٹا بوکس شوفٹوئر لینے کے بعد میں آٹو ریسٹارٹ ہوتا ہے تو آٹو ریسٹارٹ ہونے کے بعد میں جو ڈشٹی بی کا کلر ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے کلر آتا ہے لیکن یہاں پر بلیکن وائٹ کلر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پورا بلیکن وائٹ کلر آ رہا ہے تو یہاں پر کسٹومر کی کمپلینٹ بہت ہی تگری تھی کہ آپ اپنا سٹٹا بوکس چینج کرو آ کر کے سٹٹا بوکس چینج کرو اور ان کا یوٹیوب بغیرہ جو تھا انڈوٹ ٹی بھی ہے یوٹیوب بغیرہ بہت ہی اچھا چلتا تھا یوٹیوب پر کوئی بھی اٹیوب پلیٹ فورم ہی چلا رہے تھے سب ہی پہ کلر آ رہے تھے تو اس کے بعد میں نے یہاں پر میں آگے دکھاتا ہوں میں نے کیا 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 ہے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا پاس اچھا ڈی سٹٹا بوکس مانزر چار اور ان کا یہ والا سٹٹا بوکس لگا ہوا ہے میں نے ایک بار ہی بدل کے بھی دیکھ لیا تھا اچھ ڈی امائی کیبل بدل دی تھی ان کی جو کیبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیبل لگی تھی اچھ ڈی امائی میں نے ایک فریس کیبل نئی کیبل ٹی بی میں لگائی اس کے باب جود بھی یہاں پر ٹی بی پہ بلیک این وائٹ سکرین آ رہے ہیں تب اس میں ٹی بی کے ریموٹس یہ آپ دیکھیں گے کچھ سیٹنگز میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ اس میں دیکھ رہے ہیں ایک تو ہمارے پاس مینیو کا بٹن اس میں دیکھ جاتا ہے اور دوسرا اگر اس میں ہم اور بات کریں جیسے کہ آپ کے گرپے انڈویٹ ٹی بی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مینیو کیسے کھولنا ہے کیسے ونڈو آتی ہے اس میں اسی ہم کا بٹن پریس کریں گے اپنے ٹی بی کے ریموٹ میں تو یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ون پلس کا ٹی بی ہے باقی ٹی بی کوئی شاہ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کچھ اس طرح اسے مینیو کھول جائے گا اور ون پلس کا ٹی بی کی بات کروں میں تھوڑا یہ بہت زیادہ ہینگ ہو رہا تھا کہنے کے ملے میں جب یہ آن کیا اس کے بعد میں بہت زیادہ لیک کرنے لگا ہینگ کرنے لگا تو میں نے فرس ٹائم ایکسپیرینس تھا ون پلس کا اگر آپ ٹی بی اپ لینے کی سونس رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہینگ کر رہا تھا ایک سیٹنگز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے جو لاسٹ میں اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو سیٹنگز دیکھ رہے ہیں اس والے سیٹنگز کو آپ نے اوکے کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس میں کوئی سی وی سیٹنگز میں لگا آپ کے کام کی نہیں ہے آپ کچھ بھی اگر اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے سیٹنگز دو دی ہوئی ہوتی ہیں ایک تو سیٹنگز کا ایرو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ سیٹنگز ہو گئی دوسری سیٹنگز میں آپ کو اور میں بتاتا ہوں اسے ریموڈ میں مینیو کا بٹن ایک دیا ہوتا ہے جیسے کہ اس میں میں آپ کو دیکھاؤں ہوں چھوٹا ایک ریموڈ ہے اس میں مینیو کا بٹن دیا ہوا اور یہاں پر میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جو ٹی وی ہے بہت زیادہ لیک کر کے چلتا تھا کیا ہی بتاؤں میں آپ کو لے جاؤں اوکے کرو تو کافی دیر بعد پچھر آتی ہے اس کے بعد میں بلیک ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں پھر کافی دیر بعد فوٹو آتی ہے یہ دیکھنا ہے ریکنیکٹنگ یہ جو دیکھاتا ہے اس میں آپ ریموڈ میں دیکھیں گے ٹی وی کے ریموڈ میں مینیو کا بٹن آپ نے دبانا ہے تو مینیو کچھ اس طریقے سے کھلتے ہیں انڈو ٹی وی میں الگ الگ طریقے کے مینیو کھلتے ہیں یہ ہوتا ہے پچھر شیٹنگ کسٹومر نے یہاں پہ چھڑا گھانی کر رکھی تھی اور پچھر شیٹنگز پہ جیسے ہم کلک رہے ہیں کسٹومر بنا کرتا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یوزر کا رکھا ہے اور یہاں پہ ایسٹینڈیٹ کرنا ہے یوزر میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹینڈیٹ کرتے ہی سبھی پہ کلر آ رہے ہیں یلو وائٹ بلو جو بھی اس میں کلرش آ رہے ہیں سبھی کلر آل موسٹ آنے لگے تو یہاں پر کسٹومر سے میں نے بولا اپنے یوزر پہ جا کر کے اپنے حساب سے کلر کو کسٹومائز کر کے دیکھا اور اس کے بعد میں اپنے کلرز والا جو آف سن وہ زیرو کر دیا وہ کسٹومر اس بات کو ماننے کو راجی نہیں ہے کہہ رہا ہے جی میں نے کچھ نہیں کیا اپنے بچوں سے پوچھا تو بچے بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہم نے کسی نے کچھ نہیں کیا تو پھر میرا لاشٹ آف سن یہ ہے اگر آپ کا ٹی وی کلر چھوڑ رہا ہے تو ٹی وی دکھاؤ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کسی نہ کسی نے گلتی سے دباؤ کچھ نہ کچھ تو دبائی ہے اس میں تو اس میں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپلینٹو کے لیے لوگ بڑی بڑی ملک کمپلینٹس کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں چیک کرنا ہی جانا پڑتا ہے اور لاشٹ میں میں آپ کو اس میں بتاؤں اپنے شیٹ اپ بکس میں سگنل چیک کرنے کے لیے اگر آپ کے سگنل جیسے بگرہ بگرہ اس میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں گرین اور ریڈ بٹن دبانا ہوتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا گرین دبانا ہے یہ اور ریڈ سیکریٹ کھولنے کے لیے آپ اس میں ایٹ نائن تھری ون ریڈ بٹن پریس کریں گے تو آپ کا سیکریٹ کھول جائے گا جس میں چار ٹرانسوڈر ڈشٹی بھی کہتی ہے کافی پاورفول ٹرانسوڈر ہے یہ گرین اور چھوٹے چھوٹے ایٹی پرشنٹ سگنل آنا چھوٹے جیسے کہ آپ سبیں دیکھ رہے ہیں سب کو موسیقی